نمشکار دوستو سورج مکھی کے بیج اپنے پوشن سنبندی گنوں کے قارن سوستہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں بیج میں اوشک فیٹی ایسیڈ ویٹامین اور منرل ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے بہت محتوپون ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں کسی نہ کسی روپ میں آہار میں شامل کرنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی محتوپون ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ لاتے رہیں گے بھونے ہوئے یا نمکین سورج مکھی کے بیج ایک سوستے پرک سنیک مان جاتے ہیں پوشٹکتہ بڑھانے کے لیے آپ انہیں ناشتے کے لیے بنے بھوجن میں شامل کر سکتی ہیں سورج مکھی کے بیج کسی بھی مکھے وینجن جیسے چکن گری مکس ویجیٹیبل آدھی میں ڈالے جا سکتے ہیں یا انہیں سلاد پاسٹہ میں سواد بڑھانے اور پوشٹکتہ بڑھانے کے لیے اوپر سے ڈال کر کھایا جا سکتا ہے سورج مکھی کے بیجوں کو کسی بھی سافٹ ڈیش جیسے سکرامبلڈ ایگ کو کرکورا بنانے کے لیے اس میں ڈالا جا سکتا ہے سورج مکھی کے بیج کا پاوڈر یا آٹا کےک مفین اور بریڈ بٹر میں بھی ملائے جا سکتا ہے یہ ان کی پوشٹکتہ کو بڑھائے گا سورج مکھی کے بیج کا مکھن بنانے کے لیے تین پرمکھ چیزوں سورج مکھی کے بیج سمدری نمک اور شوگر ملائے اسے اور کریمی بنانے کے لیے اس میں سورج مکھی کا تیل بھی ملائے جا سکتا ہے یہ دودھ اور پینٹ بٹر کا اچھا وکلپ ہو سکتا ہے اسے بریڈ پر لگا کر اور گھر پر بنے سلسلسلس میں ملا کر استعمال میں لائے جا سکتا ہے سورج مکھی کے بیجوں کو آپ چیوڑا میں ڈال سکتی ہیں جو ناشتے کے لیے مسالدار سوادشت و سہتمند وکلپ ہوتا ہے یہ بیج نہ صرف چیوڑے کا سواد بڑھاتے ہیں بلکہ اسے سواستہ پرک اہار بھی بناتے ہیں یہ بیج چیوڑا کو وٹامین ای اور بی کمپلیکس یکت بناتے ہیں سوکھے ناریل چٹنی کے پاودر کو کرکورا بنانے کے لیے اس میں یہ بیج ملائے جا سکتے ہیں جو فیٹی ایسیڈ، منرلز اور پوشک تتوی یکت ہوتے ہیں سوادشت ڈش، روٹی، لڈو میں بھی ان بیجوں کو ملائے جا سکتا ہے اس جس سے ان کی پوشٹ اکتہ بڑھ جائے گی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لیے سکریڈ پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دنیاواد